اللہ علیہ وآلہ وسلم دور حاضر کے مسلمان و بنامِ اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ تماشا نہ کرو تو لکھ گئے کھون سے اپنے یہ بہتر پیاسے توجہ لکھ گئے کھون سے اپنے یہ بہتر پیاسے لکھ گئے کھون سے اپنے یہ بہتر پیاسے قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو لکھ گئے کھون سے اپنے یہ بہتر پیاسے قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو تو وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے علی کو مولا جو کہہ کر صدر گئے ہوتے وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے علی کو مولا جو کہہ کر صدر گئے ہوتے تو نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے علی کو مولا جو کہے کہ صدر گئے ہوتے نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے نہ گھر بطول کا جلتا نہ گھر بطول کا جلتا وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے علی کو مولا جو کہے کہ صدر گئے ہوتے نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے تنز میں بھر کر توجہ چاہتا ہوں عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے تنز میں بھر کر تبلہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں سماتھ حرمائے جب مبتی ہے ہم سے پوچھتا ہے تنزمیں بھر کر تولہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں تو حج کا کائل وہ بھی ہے حج کا کائل وہ بھی ہے اور میں بھی حج کا کائل ہوں حج کا کائل وہ بھی ہے اور میں بھی حج کا کائل ہوں اسے بتلائے دیتا ہوں کہ کس کو کیا کیا کہتے ہیں حج کا کائل وہ بھی ہے اور میں بھی حج کا کائل ہوں اسے بتلائے دیتا ہوں توجہ چاہتا ہوں اب شیر پہ اسے بتلائے دیتا ہوں کہ کس کو کیا کیا کہتے ہیں تو ادھر ادھر کعبے کا چکر ادھر کعبے کا چکر اور ادھر سیطان پہ پتھر ادھر کعبے کا چکر اور ادھر سیطان پہ پتھر تبلہ اس کو کہتے ہیں تبلہ اس کو کہتے ہیں ادھر کعبے کا چکر اور ادھر سیطان پہ کنکر تولہ اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو کہتے ہیں کربلا کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک کے راستے میں اس پورے سفر میں جناب سیدہ سجاد نے تلوار نہیں اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی ساید اس کی ایک وجہ یہ رہی ہو جسے سرنکی سمبلی صاحب چار میسے میں پیس کرتے ہیں کہ سجاد بھی کر سکتے تھے ظالم کو تہے تیگ سجاد بھی کر سکتے تھے ظالم کو تہے تیگ وہ دسمن شبیر سے بیزار بہت ہے سجاد بھی کر سکتے تھے ظالم کو تہے تیگ وہ دسمن شبیر سے بیزار بہت ہے اور یہ سوچ کہ مولا نے نتیگ اپنی اٹھائی ظالم کے لیے حضرت مختار بہت ہے یہ سوچ کہ مولا نے نتیگ اپنی اٹھائی ظالم کے لیے حضرت مختار بہت ہے آخری دو بند جناب مختار کے حوالے سے جناب مختار خود فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے جناب مختار کہتے ہیں ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے پیار کر کر کے کلیجیے سے لگایا تھا مجھے پیار کر کر کے کلیجیے سے لگایا تھا مجھے اور واقعہ کرب بلا کا بھی سنایا تھا مجھے واقعہ کرب بلا کا بھی سنایا تھا مجھے اور مقصد زیست میرا کیا تھا بتایا تھا مجھے یعنی میری زندگی آیات زندگی مقصد کیا ہے مقصد زیست میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے تو مقصد زیست میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے مقصد زیست میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے اور زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے آخری چیز میں جو تمناہ حسین ابن علی اس نے کہا جو تمناہ حسین ابن علی اس نے کہا جس کی آگوش میں تیزیب پلی اس نے کہا اور جس کو خالق سے امامت حیمیلی اس نے کہا اور جس کا دادا بھی علی جس کا دادا بھی علی خود بھی علی اس نے کہا جس کا دادا بھی علی خود بھی علی اس نے کہا تو میرے ہوتوں پہ تباسم کو جلا دے مختار میرے سیدہ سجاد فرماتا ہے کہ میرے ہوتوں پہ تباسم کو جلا دے مختار غرملا کا مجھے سر کاٹ کے لادے مختار میرے ہوتوں کو تباسم سے جلا دے مختار ارملا کا مجھے سر کاٹ کے لادے مقتار لگ گئے کھون سے اپنے یہ بہتر پیاسے قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو